خوجی پوائنٹ کے محسوس دوستو میں ہوں قاسم علی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام علیکم محسوس دوستو ہم نے پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان اگر جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بلاک وان اور بلاک ٹو کو اپگریڈ کرنے کا سوچ رہا ہے تو پاکستان ایرفوس کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس وقت ایک مقتدر سی ویڈیو آپ دوستوں کے سامنے پیش کی گئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت زیادہ معلومات دستیاب نہیں تھی اور دفاعی ادارے بھی اکثر اس طرح کی معلومات فراہم نہیں کرتے انہی سیکیورٹی خرچات کی وجہ سے یا بین القوامی قوانین کی وجہ سے بعض باتوں کو پشیدہ ہی رکھا جاتا ہے اور اب ہم نے اس بارے میں اہم معلومات کو اکٹھا کیا ہے ان تمام معلومات کو ہی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا بقائدہ آگاز کریں چینل پر نیا شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل خوجی پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود گنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو بہ آسانی محصول ہو سکے آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ ناظرین اب آتے ہیں اپنے ویڈیو کے اصل موضوع کی طرف اور جانتے ہیں کہ بلاک وان اور بلاک ٹو کو اپگریڈ کرنے کے لیے پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے اور مستقبل میں پاکستان ان تیاروں سے کونسا کام لینے کا ارادہ رکھتا ہے اس پر بھی آگے چل کر بات کی جائے گی ناظرین جب پاکستان نے جیف سیونٹین تھنڈر بلاک وان کو بنایا تھا تو اس میں وہ سلائیتیں نہیں تھی جو ایک طاقتور تیارے میں ہوتی ہیں اس لیے اسے بلاک ٹو میں تبدیل کرنا مشکل تھا اسی وجہ سے پاکستان نے بلاک وان کو بلاک ٹو پر اپگریڈ کرنے کے بجائے بلاک ٹو کو بنانا آسان سمجھا پاکستان نے بلاک ٹو کا ایک نیا مرڈل تیار کیا پاکستان ارفوس اپنی ضروریات کے لیے بلاک ٹری کو بھی تیار کر رہی ہے تو دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بلاک وان اور بلاک ٹو کو اسی طرح رکھا جائے گا یا پھر ان میں بھی تبدیلیاں کر کے انہیں بھی اپگریڈ کر دیا جائے گا لیکن جہاں تک خبریں اس وقت سامنے آئی ہیں کہ پاکستان اپنے ان تیاروں کو بلاک ٹو پائنٹ فائیو تک اپگریڈ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یعنی یہ تیارہ بلاک ٹو اور بلاک ٹری کے درمیان کا درجہ رکھے گا پاکستان ارفوس کا بھی یہی ارادہ ہے کہ اپنے ان پرانے تیاروں کو جدید ریڈار سسٹم سے لیس کر دیا جائے لیکن دوسری طرف دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان تیاروں میں جدید ترین ریڈار نصب کرنے کا کوئی آپشن چونکہ سرے سے ہی موجود نہیں اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان ایر فورس ان تیاروں میں جدید ریڈار کو نصب کر سکے اس کی وجہ ان تیاروں کی نوزل میں ایک خاص قسم کا فرق ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کا سائز بھی مختلف ہے اور مختلف سائزز کی وجہ سے جدید ترین الیکٹرونک ریڈار کی جگہ نہیں بن سکتی اس لیے یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ان تیاروں میں جدید ریڈار فٹ ہو سکے اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ الیکٹرونک ریڈار کا سائز اتنا بڑا ہے کسے تیارے کے پرانے نوزل میں فٹ نہیں کیا جا سکتا اس لیے یہ بھی مارکہ سار کرنا پاکستان کے لیے مشکل ہے لیکن پاک فضائیہ نے ایک اور منصوبہ بندی کی ہے کہ چین کا بنایا ہوا ریڈار فٹ کرنے کی کوشش کی جائے اس کا سائز بھی اس تیارے کے مطابق ہو چین کے اس دوسرے ریڈار کو کم جگہ پر بھی فٹ کیا جا سکتا ہے اور دوستو یہ ریڈار پانی سے تھنڈا کیا جانے والا ریڈار ہے اس لیے پاک فضائیہ کی جانب سے بلاک وان اور بلاک ٹو کے اندر چین کا وارٹر کور ریڈار لگانے کی منصوبہ بندی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ اس تیارے میں جیمنگ سسٹم کو بھی جدید کیا جائے گا اور اس کی صلاحیت کو بھی پہلے سے زیادہ کیا جائے گا اس کے علاوہ کاک پوٹ میں بھی جدید ترین آلات نصب کرنے کا پروگرام ہے تاکہ پائلٹ کے لیے خودکار نظام مہیا کیا جا سکے اور پائلٹ کے لیے آسانیہ پیدا کی جا سکے اور اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ جیاب سیونٹین تھنڈر بلاک ٹری کے پارس بھی ایسے ہی لگائے جائیں جو کہ بلاک وان اور بلاک ٹو میں بھی لگ سکے دوستو اس کے ساتھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پاک فضائیہ انتیاروں کا ڈیٹا لنک بھی جدید ترین اور خطوط پر استوار کر رہی ہے اور ان کو بھی بلاک ٹری کی طرح جدید ترین بنایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے انتیاروں کی آپریشنل رینج بھی بڑے گی اور ان کی سلائٹوں میں بھی خاطر خواہ اضافہ دیکھنے کو ملے گا اس کے لیے جو ضروری کام کرنا پڑے گا وہ انتیاروں کے بنیادی سافٹ ویر میں تبدیلی ہے تاکہ یہ اپنے مشن کو پوری طرح کامیابی کے ساتھ پورا کر سکے دوسرا جو سب سے اہم بات ہے وہ تیارے کا انجن ہے کسی بھی تیارے کی طاقت اس کا انجن ہی سمجھا جاتا ہے اس لیے ان تیاروں میں آرڈی نائٹی تھری ایم میں انجن لگایا جائے گا لیکن یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ پرانے تیاروں کی انجن تو بالکل فٹ ہیں اور پوری طرح سے کام کر رہے ہیں تو انہیں تبدیل کرنے کا مقصد اصل میں کیا ہے اور دوستو ان انجنوں کو کہاں لگایا جائے گا جو ان تیاروں سے نکالے جائیں گے کیونکہ ان انجنوں کو اپگریڈ کرنا بھی ممکن نہیں جبکہ دفاعی ماہرین یہ کہتے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ آرڈی نائٹی تھری ایم میں انجن لگانے سے تیارے کی رفتار بھی بڑے گی اور اس کی سلائٹوں میں بے پناہ اضافہ دیکھنے کو ملے گا لیکن یہاں پر اس سوال کا جواب نہیں مل رہا کہ پرانے انجنوں کا کیا کیا جائے گا بعض دفاعی ماہرین بھی یہ کہتے ہیں کہ ان تیاروں میں بنیادی تبدیلی نہیں کی جا سکتی البتہ چھوٹی موٹی تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں جیسا کہ ان کے ہارڈ پوائنٹس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے تاکہ یہ زیادہ میزائلوں کو کری کر سکے اور پاک فضائیہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان تیاروں میں جدید ترین ہتھیاروں کو نصب کیا جا سکے خاص طور پر چینی ساکتہ پیل فیفٹین میزائل کو پہلے ہی لگا جا چکا ہے اس طرح اس کی بی وی آر سلائیتیں بھی بڑھے گی اور اس کے ساتھ ساتھ نئے ریڈار کی مدد سے بہتر ہتھیاروں کو فائر کیا جا سکے گا اور پاک فضائیہ کا بھی ارادہ ہے کہ ان میں خطرناک میزائلوں کو لگایا جائے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر پائلٹ ہیلمنٹ مونٹی ڈسپلی سسٹم کو بھی جدید کیا جائے گا اس طرح ان تیاروں کی کارکردگی میں بہتری آئے گی اور ہیلمنٹ مونٹین ڈسپلی سسٹم کی تبدیلی ایک جدید ترین کاوش ہے اور تیارے کی کارکردگی بھی اس بدولت بہتر ہوگی پاک فضائیہ ان سب خطوط پر کام کرنے کا ارادہ کر رہی ہے جب ایک پائلٹ کے ہیلمنٹ کو جدید ترین بنایا جائے گا تو اس کی مدد سے پائلٹ اپنے ہتھیاروں کو اچھی طرح سے کنٹرول میں رکھ سکتا ہے یہاں پر یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے بھی ان تیاروں میں پیل ففٹین میزل نصب ہیں پاک فضائیہ کی یہی کوشش ہے کہ ان تیاروں کو بھی جدید ترین علا سے لیس کیا جائے اس کی وجہ سے اگرچہ یہ تیارے بلاک تھری کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے لیکن بلاک وان اور بلاک ٹو سے بہتر ہوں گے اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹو پائنٹ فائیو کے حامل ہوں گے جب ٹو پائنٹ فائیو کی انفرمیشن آئی تھی تو اس وقت بھی یہی دیکھا گیا تھا کہ بلاک وان سے بلاک ٹو مختلف ہے اور بلاک وان کو بلاک ٹو میں تبدیل کرنا ناممکن ہے پاک فضائیہ نے بلاک وان کی اوور ہالنگ بھی شروع کر دی ہے اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے سہولت دستیاب آئی کی ویسے ویسے ان تیاروں کو اپگریڈ کیا جائے گا اس لیے اس کام میں وقت لگ سکتا ہے اس معاملے میں چین پاکستان کے ساتھ دعون کر رہا ہے اور اس تیارے کے پارٹس اور دوسرے ہتھیار بھی پاکستان کو فرام کیے جا رہے ہیں اور پاک فضائیہ چین کی مدد سے اپنے بلاک وان اور بلاک ٹو کو بلاک ٹری پر اپگریڈ کرنے کے لیے کوشہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاک فضائیہ کو کامیابی کب حاصل ہوگی ناظرین ابھی تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا ناظرین اکرام ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں پاکستان زندہ بعد اللہ نگے پان